اسلام علیکم میں ہوں اختیار احمد چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر کوئی شخص خانسی یا بخار میں مبتلا ہو اور وہ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر اپنی ناف میں لگا لے انشاءاللہ اس سے فوری آرام آ جائے گا جسم پر سرسوں کا تیل لگا لینے سے مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرتا بلکہ مچھروں اور پسو قریب بھی نہیں آتے سر پر جہاں گنجہ پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے سر کے بال آہستہ آہستہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں کینسر کا روحانی علاج روزانہ اول و آخر تین بار دروش شریف اور درمیان میں یا سلاموں 131 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کریں اور مریض کو پلائیں انشاءاللہ تعالی شفاہ حاصل ہوگی ادرک کا رس آدھا چمچ دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و شام پینے سے پرانا کمردرد ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹ کا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کے لیے کمردرد سے محفوظ رہے گا سر میں کڑوہ تیل لگانے سے جوئے نہیں رہتی ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمچ شہد اور ادرک لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا کوئی کانٹا چپے یا زخم ہو جائے تو مہندی کا استعمال کرو چاول زیادہ کھانے سے پریز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل پیدا ہوگی اگر آپ اپنے گردوں کو توانا ارخنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتروم سے ہو لیا کریں سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھا پا آتا ہے روگن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے کے فائدے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں دماغ خوشی ختم ہو جاتی ہے دماغ کمزوری ختم ہو جاتی ہے بات بات پر گصہ آنا بند ہو جاتا ہے چاولوں کے ابلے ہوئے پانے سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں چار سے پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کے استعمال دھپیر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے برسات کے موسم میں کچھا پیاز کھانے سے آپ حیزہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں پیاز بریڈ پریشر دل اور میدے کی بیماریوں اور فالج کے مریوزوں سے محفوظ رکھتا ہے انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے خون میں شگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتا ہے دال ماش اچھی طرح ساف کر کے دھولیں اور سکھا کر لیں نہار مو یہ سونف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں کمر درد ٹھیک ہو جائے گا انار کو اس کے اندورونی چھل کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کی صفائی کرتا ہے نہار مو کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی دودھ میں زیرہ ڈال کر پیلو آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا ایک پیالی نین گرم پانی میں ایک چوتھائی لیمو نچوڑ کر غرارے کریں گلے کی خراش کم ہو جائے گی زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت انسان کے لیے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے پلاسٹک کے کپ میں چائے کبھی مت پییں نہار مو دودھ کے ساتھ کجور کھا لینے سے آپ کی آداشت بہتر ہو جائے گی اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نوک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں دن میں دو تین بار لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی ادرک والا پانی پی لیا کرو اس سے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے دودھ میں کلونجی کے دو دانے شامل کر کے کھاؤ جسم میں طاقت آ جائے گی صبح کے وقت پپیتہ کھانے سے وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے پپیتہ پورے نظام حزمہ کو قوت دیتا ہے پیٹ اور مادے کے امراضات دور کرنے میں ایک موسر دوہ کا درجہ رکھتا ہے جب بھی کہیں درد ہو تو سات بار سورہ ان ناس پڑھ لیا کریں اور اس پہ دم کر لیا کریں انشاءاللہ درد ختم ہوگا جن لوگوں کا حفظہ کمزور ہے وہ روزانہ گیارہ دانے کلونجی کے نیار مو کھا لیا کریں ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کریں شگر کا مرض ختم ہو جائے گا سفید بالوں سے پریشان افراد کے لیے ٹوٹکا اگر بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو تو دن میں کسی وقت ایک پاؤ دودھ میں دس کترے روگنے بادام کے ملا لیجئے اور حسب زائقہ چینی ملا کر پیئیں کچھ عرصے مستقل استعمال کریں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے روزانہ انڈا کھانے سے انسان چست و تازہ رہتا ہے اکھروڑ کھانے سے رنگ گورہ ہوتا ہے گائے کا دودھ پیا کرو یہ کینسر سے بجاتا ہے چھوٹی علاچی کھانے والے انسان کی ریڑ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی انجیر دماغ کمزور کو دور کرتا ہے کچھ سبزیاں کھایا کرو آپ کی بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اجوائن کھایا کرو ہمیشہ جوان رہو گے اگر چاہے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے گھنٹے بعد پینی چاہیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانے چلگوزے رات کو چبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا ناف میں ناریل کا تیل ڈالو اس سے بدن میں طاقت آتی ہے ایک انار ہر روز کھا لیا کرو اس سے بندے کے مادے کی صفائی ہوتی رہتی ہے رات کو سونے سے پہلے کنگی کر کے سویا کرو کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنا ہے تو روزانہ ایک کیلہ کھا لیا کرو پچاس گرام ادرک دس گرام پدینہ پچاس گرام مولی کے پتے ایک لیٹر پانی میں دو گھنٹوں کے لیے بھگو دیں پورے دن وقفے وقفے سے لیتے رہیں جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں بھی معاون ہے کھانے کی وجہ سے جو لوگ میدے اور گیس کے مریض بن گئے ہیں ان کو چاہیے کہ لیمو اور پدینے کا استعمال کریں کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ پلی کندھا بازو اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے جلی ہوئی جلد پر آلو کاڑ کر رکھ دیا جائے تو درد میں افاقہ ہوتا ہے زخم جلدی بھر جاتا ہے ہاتھوں کی جلن دور کرنے کے لیے املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چین اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں تو جلن دور ہو جائے گی یا حد جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا جو تنہا اسے ہزار بار پڑھے گا نیک بن جائے گا روزانہ ایک لون کھانے سے دان صاف ہو جاتے ہیں اور کیڑے نگل جاتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مختیار ڈیلی ویلوگ کو جوائن کریں شکریہ